تو اس حوالے سے چونکہ علفت مخلط صاحب اے آر وائی سے منسلک ہیں اور اے آر وائی پہ جو زرداری صاحب کا بیان ہے وہ اس وقت زیرے بحث عمران خان صاحب کے حوالے سے جو ان کے اپنے کور کمیٹی کے اجلاس میں انہوں نے بھی اس بات کا اطراف کیا کہ کچھ ہے جس کی پردہ داری ہے کہ کچھ ادارے خاموش ہیں تو ادارے بولتے نہیں پاکستان کے جو نظریاتی اقدار ہیں اس کی حفاظت کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے اسٹیبلشمنٹ نے سیاست دانوں سے ہاتھ اٹھا لیا ہے یہ سوال ہے اس وقت نہیں 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 نہ وہ کھل کے ہاتھ رکھتے ہیں نہ کھل کے ہاتھ اٹھاتے ہیں ساپ چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں مسلم لی ان کی میں بیٹ کور کر تو کبھی بھی میان عوی شریف اسائلم اپلائی نہیں کریں گے بیان اور پھر ان کی طرف سے تردید کا آنا لیکن جو ڈسکسیبل بات ہے وہ یہ ہے کہ اس خبر کا اے آر وائی سے ابھی تک نہ اترنا یہ سب باتیں جو ہے بہت معنی خیز ہیں اور اس سلسلے میں ہم علفت مغل صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اصل صورتحال کیا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے آپ کے خیال میں اچھا سب سے پہلے تو محمود صاحب میں اپنی انڈیویجویل کپیسٹی میں میں جو بھی آپ سے بات کروں گا مجھے نہیں معلوم کہ آپ اے آر وائی کی کونسی خبر کا حوالہ دے رہا ہے یقینہ خبریں ہوتی ہیں خبریں ڈسکس بھی ہوتی ہیں اور سیچویشن تو یقینہ سیاست ہے سیاست میں اونچ نیچ آتی رہتی ہے سیاست میں باتچیت بھی ہوتی رہتی ہے بہت سے لوگ ہیں بہت سے لوگوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ باتیں ہم تک پہنچ جاتی ہیں کچھ ہم تک نہیں پہنچتی تو یقینہ جب تک کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب تک ان کی بات مچور نہیں ہوتی وہ سامنے نہیں لاتے لیکن کچھ باتیں ہوتی ہیں جو ان مچور ہوتی ہیں لیکن سامنے آ جاتی ہیں تو سیاست کے ایک اصول ہے کہ سیاست پہ ہمیشہ باتچیت جو باتچیت نہیں کرتا وہ سیاستدان نہیں ہوتا جو سیاستدان ہے وہ باتچیت کرتا ہے باتچیت پہ یقین رکھتا ہے جہاں تک بات کی کہ کچھ ادارے خاموش ہیں تو ادارے بولتے نہیں ہیں یقیناً وہ اگر کچھ کا ہو بھی نہ ہوتا ہے تو پھر وہ پسے پردہ ہوتے ہیں سامنے کچھ نہیں ہوتا تو یقیناً سیاستدانوں کا کام ہے سیاست کرنا مسلح فاج کا کام ہے پاکستان کے سردوں کی حفاظت کرنا پاکستان کے جو نظریاتی اقدار ہیں اس کی حفاظت کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے تو بہت کچھ ہو رہا تھا سیاستدان یقیناً محول اس لیے گرم آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک تو تھنڈ ہے اور پھر تھنڈ میں ایسی خبریں آئیں تو پھر یقیناً وہ گرم گرم خبر لگتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ اب الیکشن قریب آنے والے ہیں اور اس وقت ہاں ہم کھڑے ہیں یہاں تو بہت زیادہ بہت زیادہ ہیٹ ہے کیونکہ یہاں پہ الیکشن ہو رہے ہیں اور میں پاکستان کی سیسی جماعتوں سے کہوں گا جتنی پاکستان کی پلٹیکل پارٹیز ہیں یہ ایک چھوٹی سی ٹریٹری ہے جہاں پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں اور تقریباً چار پینل ڈکلیئرڈ حصہ لے رہے ہیں اس الیکشن میں یہ بلکل اچھی لیکن کہیں پہ آپ کو کوئی اللہ معاف کرے کالم گلوٹ کوئی دھکم پیل کوئی بدتمیزی کوئی دھاندلی کا الزام کچھ نہیں سارے دوست ہیں جو ایک دوسرے کے خلاف الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں وہ بھی ساتھ کڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے گپ شپ کر رہے ہیں جب ووٹر آتا ہے تو دونوں آپ اس سے ووٹ مانگتے ہیں مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ صحافی ازراج جو ہیں وہ سیاستدانوں سے زیادہ سلجے ہوئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے سیاستدان ہمیشہ صحافیوں سے مشورے کرتے ہیں ہم ہم بھی دیتے ہیں بہت سے لوگ مشورے ہم سے مانگتے ہیں سیچویشن کے بارے میں لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اب بڑا ہو جانا چاہیے بہتر تہتر سال ہماری ہے جو ہو چکی ہے اس ملکی میری مقصد ہے اس ملکی ہے جو چکی ہے ہمیں اب بڑا ہونا چاہیے اصل میں جب مفادات سامنے آتے ہیں نا پھر میں کچھ بھی کر کے وہ مقام حاصل کروں گا محمد صاحب میرا آپ کے ساتھ مفادات یہ جیسے تیسے یہ مائک میں نے آپ سے چھیننا ہے اگر میرا نہیں ہے تو پھر نو پرابلم یہاں پہ کوئی مفادات کی جنگ نہیں ہے نہیں اس وقت جو پوائنٹ ہے جو میں نے بیسکلی آپ سے پوچھا تو اب معاملہ ایسا کہ آپ بھی شاید کھل کے بات نہیں کرنا چاہے نہیں میں بلکل کھل کے بات کر رہا ہوں دیکھیں اچھا نہیں اس میں پوائنٹ صرف اتنا سا ہے کہ کیا عسکری اداروں نے اسٹیبلشمنٹ میں کہنا چاہیے ہم عسکری کا لفظ غلط استعمال کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے سیاست دانوں سے ہاتھ اٹھا لیا ہے یہ سوال ہے اس وقت نہیں 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 نہ وہ کھل کے ہاتھ رکھتے ہیں نہ کھل کے ہاتھ اٹھاتے ہیں ان کے ایک پورا اپنے ساپ چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں ان کے ایک طریقہ کار ہے وہ اس طریقہ کار دیکھ ایک بات دنیا کے جتنے سیکیورٹی کنٹریز ہیں جن کے سیکیورٹی ایشوز ہیں اپنے پروسیوں کے ساتھ جہاں پہ بھی وہاں پہ آپ اسٹیبلشمنٹ کو بالکل ان کے اپنے آفیسلز تک محدود رکھ نہیں سکتے آپ اگر کہیں ڈونلڈ ٹرمپ کیوں رو رہا ہے کہ مجھے ہرایا گیا ہے مجھے کیوں نکالا مجھے کیوں نکالا پھر پھر ہمارے پروس میں انڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے بپین راوت کے جو ہیلیکاپٹر کریش ہوا ہے وہ ایسے تھوڑی وہ بہت وہ روسی ساختہ تیار ہے اس میں دو انجن ہوتے ہیں بلکل ایسی ہے اور محمد صاحب وہ تامل نادو میں جا کے گی رہا ہے تو اس کے پیچھے بہت ساری ابھی بک چیزیں ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ہوتی ہے سیاستدان بھی اگر بلکل مدر پیدر ازاد کوئی بھی ہو جائے گا تو وہ پھر بگڑے گا اچھا آپ چونکہ پولٹیکل بیٹ سے آپ کا سارا واسطہ ہے تو یہ جو میاں نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے تھوڑا سا آپ بتانے چاہیے دیکھیں مسلم لیگ نون اس سے پہلے کہتی رہی ہے کہ میاں صاحب واپس نہیں آ رہے وہ بیمار ہے جب گورنمنٹ ٹرائیاں کر رہی تھی تو وہ بیمار تھے اب کہا جا رہا ہے کہ وہ واپس آ رہے لیکن اس کے پیچھے دو ایشوز ایک اور بھی ایشوز ہے آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے اپیل کر رکھی ہے اپنی آہ جو ان کا ویزا ایکسٹینٹ کے حوالے سے کہ انہوں ہونے جا رہے ہیں ان کے ایشوز ہیں مسلم لیگ نون نے اگر وہ اپیل ریجیکٹ ہوتی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ اپر ٹرائپنل میں ہے جی بالکل اس کا مطلب پھر میاں صاحب کو واپس آنے پڑے گا اگر نہیں آئیں گے تو وہ خود بائزر طریقے سے ائرپورٹ تک چھوڑ کے جائیں گے نہیں لیکن ایک سیاسی پناہ والا معاملہ بھی تو ہے نا میاں نواز شریف دیکھیں میاں نواز شریف سیاستدان ہے وہ اس ملک کے تین بار منتخب وزیراعظم ہیں کچھ بھی ہو جائے کچھ بھی ہو جائے میں لفظ سے سوال کر رہا ہوں کہ چاہے میاں نواز شریف کو پتاؤ کہ میں واپس جا رہا ہوں ساری زندگی میں جیل میں رہنا ہے میاں نواز شریف اسائلم اپلائی نہیں کرے کہ میں ایز ای پلٹیکل آہ مطلب سیاسی پناہ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو وہ سیاستدان ہے سر وہ سیاستدان ہے میاں محمد میاں نواز شریف نے تین بار اس ملک کو بحیثیت وزیراعظم سرف کیا ہے ان کو اتنی سیاسی سوج بوجھ ہے وہ اس وقت پاکستان کے ٹاپ تھری سر سدانوں میں سے ایک ہے ان کو آپ جو بھی نمبر کٹیگرائز کر لیں کبھی بھی میاں نواز شریف صاحب اسائلم اپلائی نہیں کریں گے یہ میں بلکل اپنے پورے وسوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں اپنے تجربے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں مسلم لیگ نون کی میں بیٹ کور کرتا ہوں مسلم لیگ نون لوگوں کے ساتھ میں بیٹھتا ہوں باقی کوئی بھی بات آپ کر سکتے ہیں لیکن یہ نہیں کہہ سکتے ہیں میاں نواز شریف ایک خوددار انسان ہے وہ پائے کے آدمی ہے تین بار اس ملک کے وزیراعظم رہے یہ پلیز یہ جو بھی کوئی بھی بات کر رہا ہے یہ میرے خیال میں اس کا مطلب اسائلم کا مطلب یہ ہوگا سر کہ وہ ملکہ الزبیت کو فالو کریں گے کہ میں ان کے پاکستانی نیشنیلٹی کو سرینڈر کرتا ہوں مجھے یہاں دیے جائے میرا وہ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کو انہوں نے پاکستان میں ان کو خدا نہ کر رہے تھے تو کبھی بھی میان نواز شریف اسائلم اپلائی نہیں کریں گے جیسے حالات میان نواز شریف اپنی بیگم کو بستر مرگ پہ چھوڑ گئے باتر واپس آئے بلکل یہ لوگ کیوں بھول جاتے ہیں کہ وہ اس وقت واپس آئے اور یہ نہیں کہ میں کو وزیراعظم بننے آ رہا ہوں انہیں معلوم تھا اپنی بیٹی کے ساتھ مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ اور بیٹی کے سامنے باپ کا گرفتار ہونا اور باپ کے سامنے بیٹی کا گرفتار ہونا معاملات کچھ بھی ہوں کچھ بھی ہوں چاہے وہ صحیح ہو یا غلط ہو دونوں صورتوں میں یہ بہت مڑا مشکل ہوتا ہے دونوں کے لیے پرداش کرنا یہ بہت نواز شریف بزر واپس آئیں گے حاصل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے اور وہ واپس آئیں گے خدا حافظ